بجی ہے چندزا سے یا نبی کہا میں ترہا نوکھا مزدور ہوں میری شرطیں کہا کون سی کہتے تھے کہا لوگ چار دینار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی حچی شرط ہے باقی کی بھی اس طرح کرا کر لیں چار لیتے ہیں میں تین لوں گا دوسری شرط کیا ہے کہ جو آپ کام کروں گا لیکن جب ازال ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہی چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بڑھوں گا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا کہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں رہے تو نزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دل میں کرتا ہے اس نے دو کنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا بیسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی ادھان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے انہیں آج سے نہیں کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے بار رکھیں تو رستہ تھا مارا گزرنے کا ادھر ادھان ہو گئی میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے سے ذرا اس کو صحیح کر دو کرنے لگا چھپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب ادھان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کی سنوں گا کہتے ہیں وہ وہی چھوڑتے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا بڑا نیک ہے میں نے اس کو کہا کھانا کھالو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی رکھا آپ فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا آپ کے تیری زوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے پوچھا وہ کی طرح ہے تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دن آر ہے جب میں تین دن آر کمالیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرور پڑھنے گزار میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا لے کے آیا انہی شرکوں پر دوبارہ کام کر آیا تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی اب آتی ہے ان میں ایک جوپڑی میں رہتا ہے کہتے ہیں میں وہاں پہنچاؤ دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت دی اے موضس اتنے جوزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میرے کی وارداری آپ نہیں کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی کہتے ہیں میں اس کے پاک جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے اکے کھول کے کہنے لگا حضور آپ آگئے میری چھوٹی سے مشکل ہے آپ کر دیں گے کر دوں گا کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو تین بینار نکال لیں کہنے لگا میں آج رہا ہاتھ انتقال کر جاؤں گا ارش پرشتے بانگا ملیا مکہ پہ گئے شور بلنے شاہ سا نہیں یوں مرتا اے مر گئے آئی کوئی ہو بارل شاہوں نے جو مرتے بارل شاہوں نے جو مرتے یہ نقیتیاں لے کمائیاں لیں اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافی مختتہ میں زندگی ارے یہ ہے شاہ میں زندگی پھر صبحے تھوا میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رہا ہاتھ کو یہ پیسے لے لو کال آنا جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفر دفن کفند بس کر دینا اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا کسے دیکھو جو نہیں یہ لگ دے تینا کوئی ساڑا دردی یہاں دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیم میں آگ ڈالا اور کہنے لگا یہ موٹھی یا ہیرے کی مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو اثر کے بعد حرور شید بادشاہ نکلتا ہے سیر کر دے اسے عوال دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا تیری یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دور میرے کام کر دیں اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیی تو اس جوان نے آت پان لیے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے مجھے اپنے رب سے تلہائی کرنے دے گناہ لمبے جوڑے ہیں معافی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خاتم میں نے کسے ادھار ملی نہیں ٹوئی کہتے واسف یار نے نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی مجھے پتہ ہے پتہ سارا ہے سردار لو کیتی ہے دا ادھا پڑھنا پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت مہدر سیر نے جوزی نوٹ کے آگیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نید نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبویں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ابھی ابھی کسی کہا چھر ہویا میں نکتر لے لیں گیا کدی موڑ میرے ولوہ گا خواب میری بچ ایک بار جہاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو دن آدمی ساتھ لیے تھے رسل دیا کفن پہنایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئی یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے اور میرے مردے پہنسو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہیں گے یا نبیدہ سرکار خود تشریف لائے گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا حارو رشید نکلا آب آج بھی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمانت ہے میرے پاس مجھے تنہائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخیں مار کر رونے لگا کہنے لگا گوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا گوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو اتقال ہو گیا کہتے ہیں حارو رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سمحلانا گیا وہ قبر کدھر ہے میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا قبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا نا تم بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا مارو رشید کیا لگائی بن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے موجود کا حصہ تھا کہ تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر جس نے بیگ دسوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے میرا بیٹا مجھے کہتا تھا پا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دوگے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے بزور کیسے باز پرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے کتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی رفعہ کیسے سمیٹ ہوگے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بہنور جنا کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی دعوت تائی کے پاس جاتا تھا آخری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جیڑے عشق تیرے میں چور کیتے تیرے نینہ مست مخمور کیتے او نہ دل دنیا کو دور کیتے او نہ بھل گیا تیرا میرا ہے میرے عزیز نہ علماء میں چھپسا سانو کوئی یار بکال سوڑا سانو او تھے علم نصی کا نہیں چلتا یہ تیشت او رازہ دیرا ہے فرماتے مجھے اکثر کہتا آپ آجی چھوڑ دو میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤں گا تو ظالم